اساکم سویڈن سے عرف کسانہ کا اسلام قبول کیجئے تقریباً ستائیس سال پہلے جب میں سویڈن آیا تو میرے لئے بہت بڑی حیرت یہ ہوئی کہ یہ ملک بڑے ایک منظم اور بہترین انداز میں چلایا جا رہا ہے لیکن نہ یہاں پہ کوئی ڈپٹی کمیشنر ہے نہ یہاں پہ کوئی تحصیل دار ہے نہ یہاں پہ کوئی پتواری ہے نہ یہاں پہ کوئی کمیشنر ہے نہ ہی بیروکریسی میں اس طرح کی جو منسٹریز اور جو سیکٹری جو پورے میک میں کے ہیڈ ہوتے ہیں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے لیکن اس سب کے باوجود جو نظام جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ پاکستان میں جو نظام ہے یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ سی ایس ایس جو کلاس ہے اس کے بغیر ملک کا نظام چلے یا جو ہمارا سیکریٹیریٹ ہے یا جو ہمارے جو میک میں ہیں ان میں تمام قسم کے جو ارتقاض ہے پاورز کا وہ سیکٹری کے پاس اور پھر منسٹر کے پاس ہوتا ہے تو اس چیز کا ظاہر نیچرلی بندہ جو ہے وہ ایک تقابلی جائزہ لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کا سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے اور ہمارا سسٹم کس طرح سے چل رہا ہے اور ہمارا سسٹم جو جس طرح سے وہ کہتے ہیں جی کہ نو عبادیاتی نظام میں جو انگریز چھوڑ کے گئے تقریباً اسی سسٹم کو ہم اسی طرح سے اب تک چلا رہے ہیں لیکن خود انگریزوں نے اپنے ہاں جو ہے وہ اس طرح کا نظام نہیں رکھا تو اس چیز کے پیش نظر میرا یہ کہنا ہے کہ وہاں کا جو ہمارا سرکاری دفاتر کا نظام ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور اس کو جو جدید دور کے تقاضی ہیں ان کے مطابق آنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ مستحکم حکومتیں نہیں ہوتی اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ویجنری نہیں ہوتی ان کے پیش نظر یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں وہ جو نظام سٹیٹسکو کا چل رہا ہوتا ہے اسی کو انہوں نے آگے چلانا ہوتا ہے بلکہ ان کی ترجیحات زیادہ تر اپنے اقتدار کو طول دینا اور اقتدار میں رہنا اور اپنے مفادات لینا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری میک میں ہیں وہ جو ملک کی جو بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان پر خرچ ہوتا ہے لیکن اس کا جو انپوٹ معاشرے کو واپس دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے اس میں صرف سی ایس ایس یا بیروکریسی نہیں ہے اس میں باقی میک میں بھی جو پروفیشنل میک میں ہیں اس میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے جو بلڈنگز ڈپارٹمنٹ ہے ہائی گزر یہ سارے شامل ہیں اور پھر اس میں یہ دیکھئے کہ جتنے ان میکموں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے سب ہے ان میں لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل لوگ آتے ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ اور بڑی میند کر کے آئے ہوتے ہیں لیکن پورے میکمک کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک سیکٹری ہوتا ہے جو جسٹ جو ہے وہ ایک گریجویشن کر کے سی ایس ایس کر کے ترقی کر کے سیکٹری کے عدے پہ پہنچا ہوتا ہے اس کو اس میکمے کے بارے میں کسی قسم کی اس کی وہ پروفیشنل نالج نہیں ہے کبھی وہ سیکٹری فورسٹ لگ جاتا ہے کبھی اس کو سیکٹری ہیلت لگا دیتے ہیں کبھی وہ سیکٹری لائف سٹرک لگ جاتا ہے اور باقی جو ہمارے سی ایس ایس کے میک میں وہ جو ہے وہ جو کمپیٹیشن کے اگزام میں جاتے ہیں جو اتنے بھی لائک لڑکے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں کیونکہ اس میں پرموشن زیادہ ہے اس میں مرات زیادہ ہیں اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ ایک کلی آتھورٹی زیادہ ہے لیکن اگر اس کو ملکی ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک نقصان دے چیز ہے اور یہاں پہ میں سمجھیں کہ ایک مقالمے کا بھی اغاز ہے ان لوگوں کے لئے جو اس حوالے سے معلومات رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اس حوالے سے بات کریں اور کاش ایک وقت آئے کہ وہاں پہ ہمارے جو پالیسی ساز لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں وہ دنیا کے باقی نظام کو دیکھیں کہ دنیا کے باقی ملک جو ہیں وہ ترقی آفتہ ملک ہیں وہاں پہ کس طرح سے نظام چل رہا اور کس طرح سے انہوں نے اپنی چیزوں کو آگے لے کے گئے ہیں اگر میں سویڈن کی ایک زیمپل دوں تو سویڈن میں تین طرح کی حکومتیں ہیں ایک جو کہلنے سٹیٹ لیول کی گورنمنٹ ہے ایک ریجنز ہیں جیسے پروینسز ہیں یہاں پہ ٹونٹی ون ریجنز ہیں اور حالانکہ سویڈن رکبے میں پاکستان سے نصف ہے اور آبادی میں تو بہت ہی کم ہے ایک کروڑ آبادی ہے اور تیسری یہاں پہ حکومت جو ہوتی ہے وہ کمیون کی ہوتی ہے مینسپلیٹی کی ہوتی ہے بلدیات کی ہوتی ہے اور پورے ملک میں وہ بلدیات کا نظام ہے یہاں پہ انہوں نے تخصیص کی ہوئی ہے کہ یہ میٹ میں جو ہے وہ کمیون کے ہیں یہ میٹ میں ریجنز کے ہیں یہ جو ہے وہ سٹیٹ کے ہیں کوئی ایک دوسرے کے اندر جو ہے مداخلت نہیں کرتا اور زیادہ تار جو لوگوں کے مسائل ہوتی ہیں زیادہ تار جو اختیارات ہیں وہ کمیون لیول پہ ہیں اور بقائدگی سے ان تینوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوتے ہیں چار سال بعد ہر ایک کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے جو اپنا جو ہے وہ اس کو چلاتی ہے اور یہاں پہ جو ٹیکس کولیکشن ہے وہ کمیون لیول پہ ہوتی ہے ہر منسپلیٹی کا اپنا جو ہے وہ ٹیکس کا نظام ہے اور ٹیکس میں پورے ملک میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے سب کی ایک جیسی جو ہے وہ ٹیکس کی شرح نہیں ہے کمیون ٹیکس لے کے جو ہے وہ اوپر سٹیٹ کو دیتی ہے پاکستان میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے کمیون کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں یہ ابھی ابھی تک دیکھیں کہ وہاں پہ منتخب بلدیاتی ادارے نہیں ہیں تو جب یہ ادارے نہیں ہوں گے تو وہاں پہ سرکاری محکمے بھی کیا کام کر سکیں گے اور سارے اختیارات آ جا کے جو ہے وہ بیروکریسی اور جو ہے وہ جو ملک کی جو ایڈمنیسٹریشن چلانے والے ادارے ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں اور پروفیشنلز لوگ ہیں وہ اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے یہاں سویڈن میں جو منسٹریز ہیں ان کے پاس اتنا بڑے اختیارات نہیں ہیں منسٹریز کے پاس صرف انہوں نے پالیسی بنانی ہے اور منسٹریز جو ہے ان کا وہ محکموں کے اوپر براہ راست کوئی اختیار نہیں ہے یہاں پہ جیسے منسٹری آف اگری کلچر ہے اس نے ایک پالیسی دینی ہے باقی اگری اس کو ایمپلیمنٹ اگری کلچر بورڈ نہیں کرنا ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ ایتھارٹی اور سویڈن میں جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ ایتھارٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور اس میں حکومت جو ہے اس طرح سے مداخلت نہیں کرتی تو دنیا کے جو تقاضی ہیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اور وہ اللہ کرے کوئی ایسا وقت آئے وہاں پہ ایسی لیڈرشپ آئے ایسی لوگ آئیں کہ جو اس چیز کو ریالائز کریں کہ ملکی ترقی کے لیے ہمیں جو ہے جدید دور کے تقاضوں کو ملحوظے خاطر رکھنا ہے تاکہ ہم بھی جو دنیا کی جو باوقار اور ترقی آفتہ اقوام ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو سکیں اس حوالے سے ظاہر ہے آپ لوگوں کے پاس بھی بہت سی انفرمیشن ہو سکتی ہیں کچھ باتوں سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں کچھ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو ان کا اظہار اپنے کومنٹس کی صورت میں جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہے وہ جو چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ بھی دوسروں تک پہنچیں تو اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے اگلے بھی لازت اجازت دیجئے خدا حافظ